اللہ وقفہ وسلام علیہ بادہ اللہزی نصطفہ ہم آبادو اوزو باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یجد قیتی من فا آوام ان اللہ ملائکتہ یسلونہ لنبی یا اندازین آمنو نو علیہ وسلم تسلیم آن اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد سارے ادھر سامنے آؤ میرے چاند میری مان ادھر آؤ سارے میرے سامنے آؤ آج میرے چاند ادھر آؤ سامنے محفل چھو بھو ادھر آجیں آپ بھی آجیں ہمان صلی علیہ عبرہیم خوالہ آن ابراہیم انہ کا حمیدم میجید اللہ مبارک وعلا محمد وعلا آل محمد سما بارک دعلا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہا کا حمید مجیم موزز آمین حظرات دیگر مذاپات سے آنے والے گیور مسلمان بھائیو دوستو بزرگو صدر محفل عزت محفل سید ریاض حسین شاہ صاحب زہدی حفظہ اللہ دامت برکاتم علالی آمد نزلہ علالی عزت محفل آجیم عمد تنویر صاحب صدی سوٹر والے بھائی طیب برمان فروکی صاحب اور دیگر مذاپات سے آنے والے دوستو بزرگو بھائی زیب انجم صاحب اور بڑے دوست میں دیکھ رہا ہوں اللہ آج کی یہ شہین بلاز میں شاہ صاحب کی پہلی محفل پاک جتنی دیر یہ شہین بلاز میں رہیں یہ سلانہ محفل پاک کا ہم نے بنیاد رکھ دیئے انشاءاللہ یہ آئندہ عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا اور یہ انشاءاللہ محفل پاک ہوتی رہے گی انشاءاللہ میں بڑا خوش آنکہ شہین بلاز میں لوگ پڑے لکھے لوگ رسیپلن پسند اور خوبصورت اور خوبصورت لوگ رہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں شاہ صاحب کے اللہ گھر میں اپنی برکت کا نزول فرمائے اور ان کی یہ خرچ کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت کے دن اپنے حبیب کی شقات کا ذریعہ بنائے اور دوستان واسطے بھی کھانے دا وسیع انتظام میں کہیاں جلسیاں چھے لنگر نانا پکا ویتے لوکیاں دے ہمیں پھیڑا ہی پی آئے سچی گال کر اور بڑا میں خوش آنکہ شاہ صاحب نے عوام واسطے بھی اور مولویاں واسطے بھی مگر ایک گالی یاد رکھے آجے جڑے بندے کے دنے جو مولوی نکھوا ہو سانوی نکھوا ہو پھر تقریر تجھے بھی نال کا انٹاگو کریا کرو پھر برابر ہو جاندہ ہے نا کامت میں دعا کرنا ہے جن نے تسی آئے دوست آرہے نے اور چوک چھے رکھیا اور ایدہ بڑا پیدا ہویا کہ چوک دے ویچ لوگ دیرو ویخ کے جمع ہو جاندے بھی مولوی صاحب آگے میں نے انہوں آنڈے سے بھی ٹیم چار ویدہ لکھی ہے میں کہاں تین دہ لکھی آجے ساڑھی قوم کہنٹہ لے ٹھون دی ہے ہوگا لوہی بھی تین ویدہ ٹیم لکھی ہے چار ویدہ پہنچے لوگ میں دعا کرنا ہے اللہ آج دیاں لگیاں کڑیاں نجات دا ذریعہ بنائے اور اے محفل پاک شاہ صاحب دے جتنے عزیز دنیا تو چلے گے اللہ قبرانو جنت دا باق بنائے اور اے نا دے بچے حفظ کر رہے نے چننے مننے میرے چاننے ایک اور کتے دوسرا کتے اللہ پاک انہوں اسی طرح دین تے پکیاں رکھے دین دی دولت نکل جمع رکھے اور تسی جنہیں آئے جے میں تعلی دوا کرنے اللہ کرزیاں تو نجات دے وے بیماریاں تو نجات دوے اللہ پریشانیاں تو نجات دوے صحت والی ایمان والی سکون والی زندگی عطا فرمائے قسمیں ایک کڑی زینی ٹینشن آجے نا تھے بندے دی ساری زندگی دا سوخ لگا جاندہ زینی ٹینشن سب تو وڈہ دوکے تسی دیکھے آئے بندے کچھری جاندے کچھ بھی نہیں اندہ جا 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 پیش پا کے پندرہ دین دی کال دین دا مینے دی پر جیڑی طریق تو ایک دن پہلے زینی ٹینشن دی پتہ نہیں سویرے کی بن جانا گواہ لے کے جانے وکیل لے کے جانا اے انہوں کہندے نے زینی ٹینشن اسی طرح تسی جدو رات انہوں سون لگنا اے دوا مانگنی کرنی کہ اللہ میں انہوں سیت والی امان والی تے زینی سکون والی زندگی عطا فرما اے دوا مانگیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا سی ہمیشہ ربنا آتینا پی الدنیا اسنا تم وفیل آخرت اسنا تم وکینا آزابن اللہ میری دنیا بھی بہتر بناتے میری آخرت بھی بہتر بناتے اسی انہوں کنے بندے بیٹھے ہیں اسی دنیا بہتر بنا لی ساری عمر لاؤنے ہیں تے جیڑے بچیاں لی بناؤنے ہیں او بچے ہی سانو بڑھے وارے چنگے بسترے چوی سوانا پسند نہیں کرنے تشی پھیر لو ہے تے کوٹھییاں دے بیچوی پھیر لو بیگم دے کمرے چور سولتاں انگیاں تے مائی بل لے دے کمرے چور سولتاں جنہیں تھگی ٹھگی مار کے کوٹھی بناتی انہوں دے نا ہی کوئی نہیں او یار تھا گلے او دے کل دارہ پھڑ لیا او دے کو لاکھ لے لیا او دے کو تاس لاکھ لے لیا ابھی یار میں مکان بنا رہے ہیں اس ویرے تنہوں دے دوں مہنے دے دوں ماہ پہ کنے پاپڑ ویل کے کاربن ہندہ ہے تے لا داندی یہ لے کوئی سان کیتا جی تے بندہ یہ ہو جائیں کوئی چابیاں پھڑ کے آکے چال اپنا بنا کے وہاں میرا قبیلی سی انہوں نے گال سنائی اور لوگ بھی دست دے رہندے نے بڑی مشہور گال لے کوئی بندہ مر لگے اپنی لات تو تنگ سی انہیں ایک نصیت کی تھی بھی میں جدو مار جوانا تے مکان ٹاکے ویچو ایک خزانہ نکلنا وہ تسی پڑ لیا وہ چھ سونا سونا ہوئے گا صندوق نکلو وہ نانے لاب جی مار لالیاں کرینا مکان سارا ٹا لیا تے تھلے فرش چھو صندوق نکلے آنے کب بڑا سچا سی جدو صندوق نکلے آتے ویچ پرچی لگی سی کہ میں ساری عمر لاکھے کلے نے بنایا تسی انہوں سارے عمر لاکھے سارے منہوں بنا کے بخایا جیا مر لگ گیا بڑا منڈیا انہوں دس گیا کہ پہوڈی کو ویلیوں دی آج کتنے بچے نے جڑے ماں باپ دی بیٹھی بنائی کوٹھی تے بین دے نے تے ماں پہ انہوں گلہ کر دے حرض کرنا چاہ رہا میرے کملی والے مغوبنوں ماننے والوں میرے مدنی کریمہ قد اکلمہ پڑنے والوں میرے نبی کریم دی محپل پاک چانے والوں میں جملہ کمانگا محپل پاک ویچے بیٹھنوں آلے آتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نی سادہ تے کوئی کمال نی راب دیسوں عرشان والے نے رنگ چڑھائے ہوئے نی حضور دی محپل چھ بیٹھے اچھی کوا سبحان اللہ اللہ جاندہ مسلمانوں بڑا محبت دینا آلے طہار دا ذکر کرنا یامی آن آب جی شانے رسول بیان کرنا یامی میرے مدنی کریمہ قد اکلمہ پڑنے والوں نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا سب ہی اکڑا مل کے باوازے بلاندے پڑھئے نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا میں نہ ٹبا سلطان پور بھی ہڑی دا لاکھا ہے ادھر میں تغریب پہ کرنا جو میں تسی چپ کر کے بیٹھے ہونا میں ایک بابے نو کڑھی کھا ماں بابا پاڑ بابا ناد پاڑ ناد وہ اٹھ کے تانگو ہکے آندا ہے جی از ہی پڑھنا تیرا سے آپ پاک عدلی کیتا ہے تے میں بابا تو نہ پاڑ یار از ہردی ناد پڑھیا تے بندے رو سواب ملدا ہے یار ڈبل واز نہ کر ایک کو صرف چلا مکسر نہ کار ویسے چلا سب دی آواز از ہردی ناد واسطے تے ملنی چاہی دی ہے نا اپنی اپنی پالٹی دا بندہ ترانہ تے پڑھ دائیے تے آج پالٹی ساری مصطفیٰ والی بیٹھی ہے آئی تے میں پلے پاک ہو رہی ہے از ہردی چوکی دار بیٹھے نے سارے میرے چاند میرے مکھن میری ملائی سونے میرے چاند بیٹھے ہیں پترہ در تیان کر میرے چاند ایدھر بھی ہے گلہ نہیں کرنی ہے سارے ہاں سننا ملکے حضور دی ناد پڑھو گے تے میں تقریب شروع کرنی اور میں تانوی ایک گل دسا اللہ دی قسمیں تُوشی کسے دی طریف نہیں کر رہے وہ دی طریف کرن دے جی دی طریف عرش والا بھی کر دا ہے حضور دی محفل چی چپنا بیا کرو حضور دی نال ملکے پڑھ لیا ناد یاد کردہ مولوی لکھدہ مولوی صرف تُسی نار علکے پڑھ کے قیامت نو کہنا ہے اللہ عظامی تیرے یار دا نگمہ پڑے آسیت بس گالا ہی نہیں تانوی ایلو لکھی لکھائی ناد ملگی تانوی بول بنے بنائے ملگے تے محنت کیتی مولوی آنے تُسی جنہیں بیٹھے جنا تھوڑی جی آج محنت کرنی ہے جی میں رات نو کلکولیشن کر دے ہو نا کہ سویرے یار لا لاکھے پر سو دو لاکھ ہو جی تے ساڑھے مولوی نو کدھے جلسے جی کو پانچ سو دے بھی دوے نا اٹھ کے تدے ساب لاؤں دی رہی نو کنی ہو گئی میں بیکیا جلسے آج اکثر بندے ساڑھا ساب لاؤں دی رہی میں ایک دن چار پانچ جلسے کر کے نکلیا منو ڈاکو پہ گئے میں جلسے جی کہا بھی میں چھ ماہ جلسہ کرن دیا انہاں روک لیا مولوی جی پانچ جوراں دے دو ایک جلسہ لے گی تو تسی جنہیں بھیٹے جی میں پھلچے میں چاہنا کہ تسی نال پڑو جی نال پڑو گے تم انہیں سرور ہونا ہے ملکے پڑیے پیار نال نبی انساں جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا سب نیک نہ کہنا تاکہ سرور آ جائے نبی انساں زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا ہسی انساں رمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا امام انساں نہ کہیں دیکھا لائے گا اللہ دا کرم ہویا جوان صد کے نصیبان دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گے گریبان دے سب نیک پڑنا ہے اللہ دا حبیب آیا کم بن گے گریبان دے نبی آندہ پیر آیا نبی آندہ پیر آیا نبی آندہ پیر آیا نبی آندہ پیر آندہ پیر آندہ میری سیرکا میری سیرکا رائے دکھی آندہ دکھ مک گے مد نیدہ نا سن کے سورت خلاص سن کے توحید دا پیغام سن کے سارے کابید بھت جک گے حضور دیانا کعبہ ساپ ہو گیا اور اللہ نے اپنے محبوب دی اکمیت نکتہ بیان کرا اللہ نے جس جگہ تے نبی نو پیدا کیتا او دے ویچوی سرداری حضور دے کارویچ سی توشی ایک نکتہ نوٹ کرنا ہے جدو نبی پاک نے حجرت کی تی تے جتے آپ نے مدینہ حجرت کرنی سی ہوتھے کسے دے کومت نہیں سی جیڑے کبیلیاں نے کلمہ پڑھ لیا اسی ہوتھوں دے لوگ چاندے سی اسی مصطفیٰ نو اپنا مرشد منیا تے ساڑھا نبی ساڑھے کو لائکے تے ساڑھا سردار بن جائے تے کدھی غور کیتا ہے تُسی یہ نکتہ ذرا غور کرنا ہے تُسی کدھی پہلے میری زبان چون نہیں سنیا ہے گا میں تانسم جان لگا ہے کہ نبی پاک عجرت کر کے اب شاہ بھی جا سکتے سی کہ نجاشی بادشاہ بھی بڑا رحم دل سی تے نال ہوتھے لوگ مسلمان بھی ہو چکے سن تے آپ نے دو دفعہ لوگ بھی ہوتھے پیجے جا پرے تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو لہکے گئے صورت مریم ہوتھے سنائی تے نجاشی بادشاہ نے کلمہ بھی پڑھ لیا مگر اللہ دی حکمت کیسی کہ اللہ اپنے نبی نو رایہ نہیں بنانا اس چاندہ سی اپنے نبی نو نبیان دا سردار بنا کے پیجے آئے مسال اگر نجاشی دے ملک جہ زور جاندے تے انہوں بادشاہ مننا پہنے سی اچھی بولا انہوں انہوں بادشاہ مننا پہنے سی اللہ نہیں چاندہ کہ میرا نبی کسے دی رایہ بنے بلکہ نبی جتے بھی جائے سارے پچھے ہونتے میرا یار سب تو اگے ہوگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد جتنے آپ بیٹھے ہیں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ حضور کی شان کا عالم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبنو یہ شان بکشا کہ سونیاں ارشتِ میرا شریک کوئی نہیں تے فرشتِ یاردہ شریک کوئی نہیں بڑھیں ارشتِ میرے جیا کوئی نہیں اور فرشتِ مصطفیٰ جیا کوئی نہیں یہاں ایک جملہ اور حضور کی شان میں نکتہ بیان کر دوں یہ تو پہلا نکتہ بیان کیا نا کہ حضور کو اللہ نے ایسی جگہ بیجنا پسندی نہیں کیا جہاں کسی اور کی بادشاہی ہو اچھا جو تو نبی پاک مدینے گئے عبداللہ بن عبی حضور دا مخالف کیوں بنیا ان نے سردار بننا سی تے آئین مصطفیٰ موقع تے پہنچ گئے تو سارے لوکانے نبی پاک نے اپنا سردار مانا لیا دنیا میں ایک ریاست ایسی ہے جس کو بن لڑے قرآن کی دولت سے جیتا ہو اس کو مدینہ پاک کہتے ہیں اور دوسرا مکہ ہے جس کو بن لڑے مصطفیٰ نے فتح کیا اپنی حکمت سے اپنی دنائی سے یہ اللہ نے اتا کی تا دوسرا نکتہ ایک کنی شہین ولاز کنے مربع ہیں چوئے گئے ایسے طرح پورا ملک اٹھ لاکھ مربع ملتے حکومت پاکستان چاہیں 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 پوری دنیا دے دنیا دے ایسے طرح سب تو ملک جڑا ہے ملک جڑا ہے اور چینہ اور امریکہ اور یہ ہندوستان یہ کتنی پوری دنیا بڑی ہے اللہ نے کہا کل مطاو دنیا قلیل دو سو ٹھونجا ملک نے کموں پیش پوری دنیا چھ دو سو ٹھونجا چھ ٹھونجا پاکستان لاکھ سمید اسلامی ملک نے ستاون ٹھاون تے باقی دو سو ملک ہی غیر مسلم مگر پوری دنیا چھ آٹھ عرب دی عبادی چھ اللہ نے اتنا بڑا نظام بنا کے کہا کل مطاو دنیا قلیل یہ تھوڑی چیز کا نام ہے دنیا اچھا دیکھو جس رابدی اڈی وڈی زمین شاہ صاحب آپ کا نام کیا تھا زفر بھائی اللہ کی اتنی بڑی زمین اللہ نے کہا یہ کلیل ہے تھوڑی تو اللہ نے اپنے معبوب کے لیے ہی فرمایا دس جس رابدہ اڈی وڈا نظام کلیل ہوئے اس رابدہ عظیم کتنا بڑا ہوگا اللہ نے کہا میں نے اپنے نبی کو خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا ہے نقطہ سمجھا ہے آپ کو کس اینی وڈی زمین بنا کر اللہ نے کہا کلیل ہے اچھی بلو اللہ نے کی کیا ہے تھوڑی ہے مگر جدو یار دی باری آئی فرما ہوا انہا کلالا خلق عظیم کہ میں نے اپنے نبی کو خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا ہے اس وقت سے میں کہا مانگا ساڑے نبی دیاں اچھیاں شانانے چلو میں تانو رہ دینا لیڑے نبی آلے بیٹھنے اور بولو باقی ساڑے پراؤنے نہیں میں ویکھنا زہر نال کدا کدا رشتائی ہوں ناہاں بولے آجے میں ادھون دا ٹلہ برطن دیا سا کام ملکے ساڑے نبی دیاں اچھیاں میرے نبی نے قیامت نو تینو کہہ دینا ہے اوہ اوہ شہین ملاچ مولوی مار گیا کلا پدا میرے لی نہیں سی بولے آج میں تیر لی کیوں بولا ہون بے لیا جان کمار جوڑے چندہ زہر میرے لی بولے تھوڑے زہر لالو کاربوڑیاں کتنی بول دے مولوی اکی بول لگو میں ہر آنا سارے بولے ہون بولن دیا دی ہاں میتنو لاج کرنا سارے پڑھنا ہے اناب جی ملکے پڑھنا ساڑے نبی دیاں اچھیاں اے ہون ہون بولے نہیں ہون قسم محفل پگھنی ہے سجے خبیلہ بھی تاڑا مقابلہ پیسلا با دی ہو اے در میرا چاند میری ماندرہ سب نے پڑھنا ہے ساڑے نبی دیاں اچھیاں پہیاں دس دیاں پانج ازاں نہ ہنے ازاں نہ ہنے ازاں نہ ہنے گوائیاں دیتی ہیں امران سبی کو بیچ میں لاؤ چھوڑے مو پہل اور ملکے پیارنا شاہ ساب دی میپل پیارنا سارے بیچ لے آنا سارے رنگ پر دے آج میں حبت نل ساڑے نبی دیاں اچھیاں شاہ نہ ہنے پہیاں دس دیاں پانج ازاں نہ ہنے گوائیاں دیتی ہیں زمینہ اسمانہ ہنے ساڑے نبی دیاں اچھیاں نے سونا مکہ شہر نیرال آئے حاجی ریاہ صاحب نبی جان دے نے شاہ صاحب حاج کر کے آئے نے نا دے یار بھی لیل پرو آئے وہ بھی حاج کر کے آئے ساب نو پتہ ہے سونا مکہ شہر نیرال آئے جتے جمیں آنکہ ملی والا آئے جتے جمیں آنکہ ملی والا آئے اے او تھو نکلیاں سونے دیاں کانانے ساڑے نبی دیاں اچھیاں انہیں سونا مکہ شہر مدین آئے جتے لیٹے آہ نبی نگین آئے اللہ جان دا کملی والے دی شان دے اس کیا کہنے میرے نبی دا شان نہیں مکنا جے مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والے آ کبھی چرچہ تیرہ میرے نبی نو مٹان والے اونا دیاں کھبران دینے شان مٹ گئے نام لین والا باقی کوئی نہیں اللہ نے کیا سونیاں جت تو صدا خدا دی خدا ہی روے گی وہ تو صدا مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہی روے گی حضور دا ذکر بلند رہے گا قیامت تک رہے گا حضور نو مٹان والے مٹ جان گے اللہ دی قسم اٹھان نائے عزت عوضی ہوئے گی جڑا کملی والے دی عزت کرے گا شان ہو دا بلندے میں اللہ جان دا کملی والے محبوب دی شان اس طرح بیان کرنا ہوں کون کہتا کہ میرے نبی دا تذکرہ کون کرے گا مشرق جا میرے محمد دانا ہوں مغرب جا میرے محمد دانا ہوں جنوب چا میرے محمد دانا ہوں لائندے چا میرے محمد دانا ہوں چار دے چا میرے محمد دانا ہوں دکھن چا میرے محمد دانا ہوں پربت چا میرے محمد دانا ہوں ساہر چا میرے محمد دانا ہوں باطن چا میرے محمد دانا ہوں لاؤ چا میرے محمد دانا ہوں کلم چا میرے محمد دانا ہوں علم چا میرے محمد دانا ہوں علم چا میرے محمد دانا ہوں جمال چے میرے محمد آناو، کمال چے میرے محمد آناو، سورا چے میرے محمد آناو، سیرا چے میرے محمد آناو، جلو چے میرے محمد آناو، خلو چے میرے محمد آناو، سوہ چے میرے محمد آناو، تکوے چے میرے محمد آناو، تہارا چے میرے محمد آناو، عالم چے میرے محمد آناو، علم چے میرے محمد آناو، علم چے میرے محمد آناو، علم چے میرے محمد آناو، شفکہ چے میرے محمد آناو، دنائی چے میرے محمد آنا راوف چھے میرے محمد آناو رئیم چھے میرے محمد آناو اولا چھے میرے محمد آناو عرپا چھے میرے محمد آناو جرہ چھے میرے محمد آناو غزوہ چھے میرے محمد آناو بادری چھے میرے محمد آناو تون چھے میرے محمد آناو جرہ چھے میرے محمد آناو شان چھے میرے محمد آناو وی آر چھے میرے محمد آناو بب آر چھے میرے محمد آناو سادق چھے میرے محمد آناو حمین چھے میرے محمد آناو تجارت چھے میرے محمد آناو چطاکت چھے میرے محمد آناو امانت چھے میرے محمد آناو بول چھے میرے محمد آناو تول چھے میرے محمد آناو زہر چھے میرے محمد آناو باطن چھے میرے محمد آناو شکی چھے میرے محمد آناو کاؤسر تے میرے محمد آناو اولا چھے میرے محمد آناو ارپا چھے میرے محمد داناو عرشتے میرے محمد داناو فرشتے میرے محمد داناو کلمے چھے میرے محمد داناو جو چھے میرے محمد داناو حفوظ چھے میرے محمد داناو جنہ چھے میرے محمد داناو توریت چھے میرے محمد داناو زبور چھے میرے محمد داناو انجیل چھے میرے محمد داناو قرآن چھے میرے محمد داناو حدیث چھے میرے محمد داناو مخاری چھے میرے محمد دناو مسلم چھے میرے محمد دناو موتا چھے میرے محمد دناو ماجا چھے میرے محمد دناو تیرمزی چھے میرے محمد دناو نسائی چھے میرے محمد دناو اسکات چھے میرے محمد دناو حدیثا چھے میرے محمد دناو تھگریان چھے میرے محمد دناو تفسیران چھے میرے محمد دناو ملنج میرے محمد دناو مسجد چھے میرے محمد دناو مکہ چھے میرے محمد آناو زانہ چھے میرے محمد آناو تقبیران چھے میرے محمد آناو فجر چھے میرے محمد آناو زہر چھے میرے محمد آناو اصر چھے میرے محمد آناو مغرب چھے میرے محمد آناو عشا چھے میرے محمد آناو تاجے چھے میرے محمد آناو شراب چھے میرے محمد آناو شاشے چھے میرے محمد آناو جمعے چھے میرے محمد آناو ایت چھے میرے محمد دناو، جنازے چھے میرے محمد دناو، دروو چھے میرے محمد دناو، کبر چھے میرے محمد دناو، حشر چھے میرے محمد دناو، منکر چھے میرے محمد دناو، نقیر چھے میرے محمد دناو، سوال چھے میرے محمد دناو، جواب چھے میرے محمد دناو، کاؤسر تے میرے محمد دناو، شبات چھے میرے محمد دناو، جنن چھے میرے محمد دناو، حسب چھے میرے محمد دناو، نسب چھے میرے محمد دناو نصب چھے میرے محمد آناو بچپن چھے میرے محمد آناو لڑپن چھے میرے محمد آناو جوانی چھے میرے محمد آناو بڑاپے چھے میرے محمد آناو کاؤل چھے میرے محمد آناو پھیل چھے میرے محمد آناو ریپا چھے میرے محمد آناو مسجد چھے میرے محمد آناو ممبر چھے میرے محمد آناو مکہ چھے میرے محمد آناو مدینے چھے میرے محمد آناو شان چے میرے محمد داناو آن چے میرے محمد داناو دنیا چے میرے محمد داناو ملکا چے میرے محمد داناو صوبیا چے میرے محمد داناو دویزن چے میرے محمد داناو سلیا چے میرے محمد داناو سیلا چے میرے محمد داناو ٹاؤنا چے میرے محمد داناو یوسی چے میرے محمد داناو دیاتا چے میرے محمد داناو سمبھی چا میرے محمد دناو سینر چا میرے محمد دناو آئین چا میرے محمد دناو دستور چا میرے محمد دناو منصور چا میرے محمد دناو ممکدی گالم کا دیمان وہ تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دنا نہیں ایک منٹ ایک منٹ بٹا ایک منٹ نظر تھی جتنی دفعہ میں نے سرکار کا نام لیا وہ درود پڑھتے جا رہے تھے آپ بھی پڑھتے جارہے ہیں مجھے خوشی ہو رہی تھی اس طرح میں نے دیکھا ہے اور بڑا لگن سے پڑھ رہے تھے آپ نے بھی ایک بلند آواز سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ میں نے اس لیے بول دیا ہے کہ حضور پہ درود جتنا زیادہ پڑے میں لکھ کے دیتا ہوں اللہ کی قسمیں وہ نماز نماز نہیں جدے چکملی والے تدرود نہ پڑے آجائے میری بجرچ محمد والے محمد میری زہر چک محمد والے محمد میری اسر چک محمد والے محمد میری مغرب چک محمد والے محمد میری عشاء چک محمد والے محمد میرے جھویں چک محمد والے محمد میری عشاء چک محمد والے محمد میرے جنازے چک محمد والے محمد او نماز نماز نہیں جدے چک محمد والے محمد نہیں حضور دی آلے بیعتنا میں پیار کریا کرو اور میں تے کہنے جدہ آلے نبینا پیار نہیں میں کمانگا جیدہ آل نبی نال پیار نہیں او دے کلم داؤ اتبار نہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ دیکھنا غیر کے باتوں میں ہم تو آل بیت کے چوکی داریں اور میں شاہ صاحب کی عزت اسی لیے کرتا ہوں یہ زیدی سیدیں اور بڑا عظیم چھجرہ نصبیں سبھی نے پڑھنا ذرا سرور آجے میں کہنے لگا ہوں ذرا محبت سے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے نصلاق غلامی کا اعزاز میسر ہے بڑی دیر کر دی میرے وہاں آتے آتے اللہ آپ کا یہ پانچ قبول فرمائے اور ویسے بھی جتنے تسیہ آئے جائے یہ تا آپ کی محبت ہے اللہ جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باق بنا ابھی نے پڑھنا ہے نصلاق غلامی کا اعزاز میسر ہے نصلاق غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں حسینی ہے اچھا یارے تھے ایک میں نکتہ ہے شاہ سا پیہا لاکے محفل کرائی ہے تانو مہچ ایک میں عجر نہ لاب دم صرف بولن لال میں کسے نو پچھا تیرے باب دا نام کی اوہ کبھی جی فلانا ہے اچھا کام کی کردہ ہے اوہ جی گریب بانو کھانا کھوندہ ہے اکھائی کم اے کم بندے نو مہچ عجر لاب گیا جو دے پیو دی نیکی ایڈ ہوگی گواہ بن گے کئی میں تانو پچھا کہ تاڑا ماں باپ یزید نل سی یا آل محمد نل سی تسی ایک گواہی پا دو ہے کہ میرا ماں باپ نبی پاک دی آل نل سی آل محمد نل پیار کردہ سی قسم جے زندہ نے اللہ سیت علی زندگی دو جے فوت ہوگئے اللہ جنہ چاہت ہوئی انشاءاللہ ٹراک پر کے نیکیاں دکھا لہا ہوندرہ دبارہ سب ہی نے بتانا ہے مل کے یہ حسین کو مٹانے والوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے حسین کل بھی زندہ بات تھا حسین آج بھی زندہ بات ہاں جی یہ شہین بلازم آج بھی آل محمد کا ذکر چوک میں ہو رہا ہے آل نبی کا ذکر چور میں شان مصطفیٰ کا ذکر چوک میں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں حضور کو مٹانے والا ابو جال نہ رہا حضور کو مٹانے والا ابو لاب نہ رہا حضور کو مٹانے والا عبداللہ بن عبیر نہ رہا حضور کو مٹانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا سنیے حسین کو مٹانے والا یزید اپنا تخت پر قرار نہ رکھ سکا اس کا تذکرہ کرنے والا نہیں شہین بلازمیں ایک آدمی کا نام تمہیں یزید نہیں ملے گا ہر گھر سے تمہیں ناصر حسین ملے گا عبد حسین ملے گا محمد حسین ملے گا علی حسن ملے گا احمد حسن ملے گا ہر جگہ سے تمہیں آل محمد کی محبت ملے گی اب سبھی مل کے پڑھنا پیار نہ نہ سلاف غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں سبھی نے اکراع لے محمد حسین ملے گا محبت کا اظہار کرنا ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں پڑھوئے بچیو اپنے ابے کو لو پہے لیں دیں 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 بول نہیں سکتے اپنے باپ دا نام لگو سر پڑھو میرا باپ حسینی ہے میری ماں ہے میں نے شہین ملوز میں دیکھا یہ اسٹیج سجایا ہے شاہ صاحب کے گھر میں یہ یہ کلام سنایا ہے شیخ پورے کی گلیوں میں میں نے پڑھ کے دیکھا ہے سارا شہر حسینی ہے ہارے نگر حسینی ہے ہارے تکبیر زندہ باد اللہ جان دالے بیعت کے چوکی دار بیٹھے ہیں نبی کریم کے چوکی دار بیٹھے ہیں اور میں یہاں جملہ کہوں گا اللہ عمر میں برکت فرمائے شاہ صاحب کے بچوں کو اللہ دین کا اور خادم بنائے یہ لفظ کہوں گا دبارہ اپنے دل میں لے کے جان میں کہہ ناؤں نائے اللہ دہ پہ آر آئے تے فاتمہ دا چین ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا حسین اللہ جنہیں بیٹھے نے جنہانو پوتر آن دی کمی پوتر دے دے جنہانو پوتر آن دی کمی پوتر دے دے جنہانو دو ترے آن دی کمی دو ترے دے دے مل کے پڑھنے ام جے سارے پڑھو زہے بھا آد آئے ویڑے ویچے ویرنوں کھڑاں دی ایک پینے ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا نے حسین میری اکھیاں دے حسین میری اکھیاں دے دھنڈ نال چینے رب دے سان لگا امد نیدہ کہنے میں آہ حسین وچو میرے چو حسینے میں آہ حسین وچو میرے چو حسینے حسین دے دیوانے آن دی شہین ولال شاہ صاحب دی دعوتے سجے کھبے لیندے چڑھ دے اسٹیجی ہوتے لگی ہوئی لینے بیڑے وچو نال نال کھیڑ دا حسین میرے کملی والے محبوب دی شان دے کیا کہنے عرض کردہ پیا مسلمانوں کملی والا محبوب دنیا تے آیا دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے امیران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے عربی بھی ویکے تو عجمی ویکے تو سونے ویکے تو کوجے ویکے کالے بھی ویکے تو گورے ویکے دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے امیران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے پہلے دائیاں بچا ویک دی آئی دائیاں بچا ویک کے کہن دی آئی ذہا ہور پھلانے ورگائی ذہا نہک پھلانے ورگائی بے نیاز نے کرمایا آمنہ او دائی قیام تک جمان تا مانگا جڑیوے کی قوے محمد پھلانے ورگائی حضور جیسا قیامت تک نہیں آسکتا یہ تو کہہ سکتے ہیں حسن اپنے نانے ورگا ہے حسین اپنے نانے ورگا ہے مگر کائنات میں ماں نے ایسی آنکھی نہیں پیدا کی جو دیکھ کے کوئے کہ میرا نبی فلان جیسا ہے اللہ کی شان ہے میرے نبی کو اللہ نے کیسا شان بخشا سنیے یہ بڑی پیاری ربی لول کے مہینے میں شاہ صاحب نے محفل پاک کا انقاد کی آئی اور میں حضور دی بلادت پڑھ دا پیامیں کملی والے دا شان پڑھ دا پیامیں اور ذرا لپس سنے ہیں جی تیانل دادہ جڑے والے کملی والے دا آئی وہ در جنابی علاج کرنا چاہ رہے دائیاں یہاں حضور دا مکڑا تا کہاوے عرض کردہ ویف کے کہاوے گا کمیں دائی دائیاں پر آخر کہندیاں کہندیاں نے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سونڈ والے ازرا پیارنا آواز کھولنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتار مصطفیٰ کی مرآن کی تفسیر ہے وہ مصبر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سرکار دا مکڑا دیکھے آج دو دائیاں اور ذرا جملہ سنیئے اگلا سننے والا ہے پھندیاں نے ودہا مکڑا والے لے ظلم پھر کہو سبحان اللہ اچھا یار جدو حضور دا شان بیان ہوئے نا تاڑا تنوی بولے تے منوی بولے اینج بولے اکرو جمیں بلال کولے آتے بولے آسی تے مولوی نو پتا لگے یا زہور دے چوکی دار بیٹھے نیا دے آئے جدو حضور دا ذکر ہوئے تے بھر بولیا کرو سی تے نو کرا تے ٹھنڈ پہ جاوئے ودہا مکڑا والے لے ظلم پہ مازاگ دا کجلا پایا اے انوے اکھے کے ہر کوئی کہند آئے انوے اکھے کے ہر کوئی کہند آئے بھا رب نے یار سجایا ہے اللہ بھی قسمے کیا منظر سی حضور کی شان پہ کیا شان کہوں آپ کا نام کیا تھا مجھے یاد آجی احمد رضا صاحب کیسا منظر ہوئے گا جدو مصطفیان ادائیاں تک تے کیا کیا ہوئے گا سنیے ذرا لفظ ہینڈیاں نے مکھ جاند بدر شاہ شاہانی ہے متھا چمک دلات نورانی ہے کالی ظلمت آکھے مستانی ہے مخمورکیاں ہنمدبریاں اس صورتنوں میں جانا کھا اس صورتنوں میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تیرا بدی شاہانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا اللہ عمر میں برکت فرمائے اچھا بھی میں نا اللہ کے دے سورج نہیں روکلا میں کملی والے دا شان ہو اور بیان کری جانا اللہ جاندہ کیسا منظر میں تغریب شروع کر رہا کھنٹا ڈیڑ کھنٹا دے پتہ نہیں لاگ دا کی میں گزر جاندہ اللہ جاندہ جنہیں ظہور دے چوکی دار آئے جی جدو کملی والے دا مکھڑا تکے آئے میں صدقے سونا مکھڑا جاگ بیکڑے دا پکڑا بیکانتے کر جے دکڑا دے لڑاوے سکڑاو دھار جانے اپیاں میریاں جے سکڑیاں نے گیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجریتا لشکار کہے میں چاندہ کمہین ساپنی چاندہ تے چہرہ ساپنی چانے آپ کھا دیتاو پجلاکیں اندہ ایتاو یہ تھی چاننو پسدا کاؤنی سوری تینی میتاونی یہ تھی یوسوان دیوانی کوئی اچھی لیندہ سا نہیں ایک وار جس نے تکیاں ایک وار جس نے تکیاں مر کے نہ اٹھ سکے آؤ جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جسے ڈٹھائی آمنا دے لال مصبر نے بات انتہا کر سٹی بڑی ریجے دینا لے تصویری کٹھی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دا موم ردتا رب نے محمد بنا کے سلامتا ردتا اللہ نے مصطفیٰ نے بنا کے کلم ہی توڑ دیتے نہیں پھر کہو سبحان اللہ چلو میں تھوڑا ہی ریت دے نہ زہور دے عاشق بولو باقی نان اللہ پڑو پھر کہو سبحان اللہ ہاں اے تے سارے گلام نے حضور دے تے ذرا ٹھنڈ پوینا ڈرنا کیا ہوئیں حضور دی محپل ہو رہی ہے شہینہ بلاچ تے چوک چو ہو رہی ہے تے گاجواج کی ہو رہی ہے تے میں شیر پڑھاں گا ہور تُسا پڑھنا ہے ساری دنیا ویخ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا میں نیاز دا قرآن دا انہاں ارسلنا کا شاہدم وَمُبَشِرَمْ وَنَزِیرَا وَدَائِنْ اے لَلَّاہِ بَیْزْنِهِ وَسِرَعَجَمْ مُنِیرَا خالق دا قرآن اندہ وَدُّوحا وَاللَّیْلِ اِزَا سَجَا مَا مَدَّا کَ رَبُّوكَ وَمَا کَلَا وَلَا لَا آخِرَتُ خَيْرُنَا کَمِنَا لَوْلَا وَلَا سَوْقَ يَوْتِيكَ رَبُّوكَ فَتَرْدَا اللہ جاندہ میں ترجمہ کرنگا سارے اپل کے پڑھنا پیارنا سرور آجاوے ساری دنیا وے خدیب پیئے چند شہر مدینے چڑے آو سنو دوز خسار نہیں سکدی اسا کلمن بھی دا پڑے آو پان کم لی والے داو یار میان گل پا کلمیں داو ہار میان سنو دم دم نال کو کار میان اے نامن بھی نال جڑے آو ساری دنیا وے خدیب پیئے چند شہر مدینے چڑے آو اگلا شہر پڑھاں گا جننے قدیس بان لانی نہ کئی آج جو دی رو نا بولے تے میں آنکھوں گا تو کب ہو گئے بھی ایم ایسی ایمیں گال کر گیا ہے میں لکھ کے دینا ہے میں اے جڑا شہر پڑھا لگا ہے نا جننے قدیس بان لانی کئی میرے ہونٹا تے جو دو نام آنا ہے تے لوکانو نامنا ہے نا پیار ہے کہ تانوی بولنا تے منوی سبان لانچ بولنا ملداز مالو میں نو اپنے پر آئے بول گے نی لکھاں دید تیری نو رول گے نی بوئے جنتا والے کھل گے نی جد نام محمد پڑھے آ ساری دنیا میں خدی پہیے چند شہر مدین اے خوشبوانے پول بڑے لائنیں اور میں قسمے تے گال کر آنگا چلے آ کون کہندہ نبی میرے جیسا میں لانت پہ ایجدہیں جڑا بندہیں گال کرے شور شرم نہیں آئی عرشت اللہ دا شریک کوئی نہیں تے فرشت مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں جملہ ذرا دھیان سے سنیں چلے آ تیرے شارے دے تے بڑی نہیں چل دی کئی بندے بڑی دے شارت چل دی خو بولو دے صحیح ہاں کئی بندے بڑی دے شارت چل دی سنیں حضور کا سانی اس دنیا میں نہیں ہے یہ لفظ میرا عقیدہ ہے سنیں اے جناب جی نبی دے دو ات میرے دو ات جڑا کندہ چبلے حضور کا سانی دنیا میں نہیں ملے گا مدلیل دینے لگا ہوں تیرا ہتھ شارہ کرے پتر نی ماندہ تیرا اشارہ کرے پرانی ماندہ تیرا آشارہ کرے رشتے دار نی ماندہ تیرا اشارہ کرے نوکر نی ماندہ تیرا شارہ تیری بڑی نی ماندی لوکو سورے نی ماندے سانڈوں نی ماندہ ایک ہاتھ کملی والے دائی شارہ نبی داو چاندو ٹکڑے ہو جندہ شارہ نبی داو چاندو ٹکڑے ہو جندہ ہے یہ جملہ سنئیے میرا ہاتھ تینو لگ گئے کرونا ہو جندہ ہے اگلے اندھر سن ٹیزر کرو دستانے پاؤ شاہ جی یہ سنیے میں پلے پاک میں تیرے میرے ہتھا چھے وبا ہے تیرے میرے ہتھا چھے بیماری ہے ایک ہتھ مصطفیٰ دائی اگر پنجاں بندیاں دیکھ کھانے نو لاگ جائے رب چودہ سو یارہ نو کھوا دین دائی میرے اے پسینہ پشانی تیائے میں سٹاں ویچو سمیل لان دیئے تیرے پسینے چھو بدبوئے میرے پسینے چھو بدبوئے ایک پسینہ مصطفیٰ دائی جنے چو خشبوئی خشبوئے ہیں عالم نشرادہ سینہ تیرا اتر پسینہ عالم نشرادہ سینہ تیرا اتر پسینہ سب نے ایک را کہنے ہیں عالم نشرادہ سینہ تیرا اتر پسینہ ویک کے خوشبو تیرے مستی پھولانو چڑے میرے کمنی والے شاہاں سو جا کڑی دی کڑی حنیمان سا دیا لوری دیوان دی کڑی تو حنیمان دا دولارا سمائی آمنان دا تارا پھولان چل دیا پکھے مولا دیا دیل دارا تیرے جل دی دوری جبرہ ہیلنے پڑی حنیمان سا دیا لوری دیوان دی کھڑی تو حنیمان دا دولارا سمائی آمنان دا تارا پھولان چل دیا پکھے مولا دیا دیل دارا تیرے جل دی دوری جبرہ ہیلنے پڑی میرے کمنی والے آشاہاں سو جا کڑی دی کڑی تیرے ویکھنے نوں خلکت ہے ہوئے تے کھڑی گال سونے دی مان لے گال حضور دی مان لے عزت ہے ملے گی بڑی قسمت ہے ہو جے کھڑی حضور نل پیار پالو ساری زندگی سخی ہو جائے گی عرض کرنا چاہ رہے ہیں جلل کملی والے دیمان اے کے آنکھاں چوان سو جاری ہو گئی موسیقی